دوسری طرح ہمارا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے نا اب فسکل ڈیفیسٹ میں آپ کا تقریباً لاشت یار was about 2.4 ٹریلین روپیز اس کو جو منج کیسے کرنا ہے going forward کیونکہ اب ایک سال میں ہمارا جو اور پھر یہ اب بھی یہ کر رہے ہیں جو ہم پبلک سیکٹر انٹیٹیز کے جو لاؤسز اور سبسیڈیز پانچ سو سے چھ سو بلین روپیز ایر یہ ہمارے لاؤسز ہیں which is money down the drain again we cannot continue like this میرا یہ ویو ہے کہ it is not the business of the government to be in business تو ہمیں اس کو پرائیوٹائز کرنا چاہیے and let the people private sector والے جو ہیں وہ take up کریں گے اور اس کو deal کریں گے because ہمارا پبلک سیکٹر میں گوہرننس کا بہت بڑا مسئلہ ہے and we will continue like this which is not right دوسرا آپ کا جو revenue side ہے اب revenue میں ہمیں جو potential ہے نا ہمارا وہ بہت زیادہ ہے لیکن unfortunately ابھی بھی ہم وہاں پہ نہیں پہنچ پا رہے اب ہمارا جو tax gap ایک آتا ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں tax gap which is آپ کا سو روپے اگر آپ revenue collect کر رہے ہو نا تو اسی روپے آپ collect نہیں کر رہے ہیں 80% is the tax gap اب اس طرح سے ہم carry forward کیوں کر رہے ہیں اور کیوں نہیں اس میں چینج لہ رہے ہیں بنیادی problem is your cash economy non-documented economy اب اس کو ہم نے جو کرنا ہے نا اس کو جو deal کرنا ہے وہ ہے systematization through automation آپ کا CINIC number should become the base اس کی basis کے اوپر آپ نے ہر economic activities کے جتنے sources ہیں وہاں سے information لینی ہوگی اور پھر وہ جب آپ کے پاس ساری چیز holistically آ جائے گی تو آپ کا جو پورا tax payer base ہے اس میں اضافہ آنا چاہیے اور جب آپ اس میں اضافہ لاؤ گے تو پھر آپ کے revenue میں اضافہ آنا چاہیے تو یہ جو ہمارا ہے نا اب یہ جو ہمارے challenges ہیں as aliens as accountants as management کے important people all over the country اس میں I think we need to also see what is it that we can do اب اس کے لئے میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ ایک ہمیں نہ کوئی think tank بنا دینا چاہیے ادھر ہمارا aliens کا ہی think tank بن جائے اور پھر ہم اس کو یہ بھی consider کریں کہ ہم اس کو as an NGO register کر لیں تو اس سے پھر ہم اپنا ذرا تھوڑا سا اور اس میں جو بھی ہم contribute کر سکتے ہیں وہ ہم کر سکیں اور کر لیں تو اب یہ جو چیزیں ہیں نا میں نے کہا تھا کہ یہ آپ سے میں شیئر کرتا ہوں تھوڑے سے ہمارے جو چیلنجز ہیں اور apart from this یہ بردن آپ کے مائٹ پہ شاید آگیا ہو we have some relaxation time also today انشاءاللہ you will be relaxed because we have some entertainment also so so thank you very much and all the best for the office his views with all of us please give a big hand assalamu alaikum sataj azizib sahab abdullah yusuf sahab اور ladies and gentlemen i can see some i wish کہ یہ جو history آج اجازت صاحب بتا رہے تھے یہ as a student ہمیں پاس 75 جی آپ تو ہمارے ساتھ راشد صاحب 75 سے 77 تک ایک تو میرا خیال ہے کہ اس وقت accounting and business world میں وہ نہیں بتائی گئی so thank you very much for sharing all those things and it was nice to see we were the last one مرتضی خان tenure as principal and then anis خان اور اس کے بعد اذر اکرام اور انیس صاحب تو خیر تھے اذر اکرام کے ساتھ پھر وہاں جی ایم بی اے کے دور میں بھی اذر اکرام اور جمیل تک کے ساتھ بلقات ہوئی سو دیٹھ ہم لوگ اپنا رول ادا کر سکے ایک میرا جو خیال تھا کہ از ای بینکر بینکر ویسی بڑے بورنگ ہوتا تو میں نے کہا کہ ایک ہمارے بینکر مشتاق یوسفی صاحب تھے جو انفرچنیٹی شاید حریرے کالج سے تو نہیں انہوں نے تعلیم حاصل کی ایسے شخص تھے جن میں تنزو مذہب لکھنے پڑھنے کا شوق تھا موسیقی 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 تو میں ان کو مبارک آتا ہوں۔ اب تاریخ کا ذکر ہوا اور اس میں جیسے کہا گیا کہ مجھے شرف حاصل ہے کہ میں ہیلی کالیج کائدی آزم کے حکامات کے مطابق گیا۔ اس کی کہانی کچھ ہیوں ہے کہ میں اسلامی کالیج لاہور میں داخل ہوا تھا اور کائدی آزم مارس فورٹی سکس میں وہاں آئے تھے اینور پرائز دسٹیبوشن کیلئے۔ تو مجھے بھی ان سے انام حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ ایک قفی تقریر میں انہوں نے کہا کہ اب ہم پاکستان کی آزاد مملکت کی تیاری کر رہے ہیں۔ لیکن مسلمان کامرس اور انڈرسٹی میں بہت پیچھے ہیں۔ تو آپ کیونکہ آپ یاد ہوگا کہ یہ اس سارے شعبوں پر ہندو قبضہ تھا۔ انارکلی پاکستان کے مسلم مجارٹی شہر تھا لاہور لیکن انارکلی میں مسلمانوں کی صرف دو دکانے تھیں۔ باقی سب دکانے ہندو اور سکھوں کی تھی۔ یعنی کوئی اس کام میں تھا ہی نہیں۔ مسلمان یا سولجر تھے یا فارمرز تھے۔ تو کاریازم کی سوچ تھی یہ کہ ہم کامرس انڈرسٹری میں کیسے کیچ اپ کریں گے۔ تو اگلے دن ہمارا مسلم سوڈن فیڈریشن کا ڈیلیگیشن ان کو ملنے گیا۔ تو میں نے بہت دردے دردے ان سے پوچھا کہ سر what can we students do for commerce and industry? We should add these landlords with money to invest. تو انہوں نے سکار پر کشت لگایا کہنا my boy diversion for students means diversion in studies. تو ہم نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس وقت ہمیں معلوم ہوا کہ لاہور میں ایک ہیلے college of commerce ہے۔ بہرحان کہ ہم دو سال سے وہاں پہ تھے لیکن کبھی اس کا نام نہیں سنا تھا۔ گورمنٹ کالیج میں شہور تھا وہاں ڈیبیٹے ہیں ہوتی تھیں ایف سی کالیج بہت مشہور تھا وہاں بھی جایا کرتے تھے ہیلے کالیج ہے کسی کو پتہ نہیں تھا۔ تو ہم کوئی گیارہ بارہ لڑکوں نے کہا کہا کہ کامرس پڑھنا ہے تو اب چلیں وہاں پہ۔ تو پھر ہیلے کالیج ہے کامرس ہم پہنچے کوئی گیارہ بارہ ایک اٹھے تھے تو ایک سکھ ہیڈلک تھا وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اور مسلوہ تشکت ہو آگئے ہو۔ اتھے تے فرس ڈویجنوں داخلہ مل دیا ہے۔ میں نے کہا کہا کہ کامرس کی پتہ ہے ہرڈکیٹیڈویجن آئے گی تاں دوسری فارم دے ہو۔ اچھے نمبر آگئے تھے آج آئیں گے نہیں آئے گے تو نہیں آئے گے تو انہوں نے ہمیں فارم دے دیا مجبورا۔ تو خدا کے شکر ہے کہ ان پندرہ میں سے گیارہ کو ہم کو داخلہ مل گیا۔ تو پہلا مسئلہ ہمارا یہ تھا کہ داخلہ تو مل گیا۔ وہاں پہ حلال گوشت کا کچھن ہی کوئی نہیں تھا ہوسٹل میں۔ کیونکہ یا سکھ جھڑکا تھا یا ویجیٹیرین تھا۔ تو ایک مہینہ تو انہوں نے ویجیٹیرین کھایا۔ پھر جائے پرنسپل صاحب آئی سی کپور صاحب تھے۔ ان کے پاس گئے کہ ہم مسلمان لوگ ہیں۔ ہمارا گوشت کے باہر گزار نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر پندرہ رڑکے ہو جائیں تو ہم کچھن کھول دیں گے۔ تو ہم نے سکھ ہمارے دوست تھے۔ ان سے پوچھا کہ آپ کو فرق پڑھتا ہے کہ حلال کھائیں یا جلگا کہ کوئی نہیں کرتا۔ ہاں جی اچھا کھانا مل گیا آپ حلال گوشت میں آیا۔ تو اس طریقے سے وہ ہمارا حلال گوشت کی ہے۔ خیر وہ سال تو گزر گیا۔ لیکن یہ بات آپ کو حیرت ہوگی کہ جب ہم داخل ہوئے گیارہ لوگ۔ تو اس وقت ہیلی کالج میں تین سو پچاس لڑکے تھے صرف تین مسلمان تھے۔ ایک جبار صاحب جو بعد میں نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ ہوئے۔ ایک مسعود صاحب جو فیمس چارٹڈ اکاؤنٹ ہے اور ایک مسعود صاحب۔ تو وہاں پہ انہی مسلمان قریباً تھے ہی نہیں۔ تو ہم جب گیارہ لڑکے وہاں گئے تو قریباً پندرہ ہو گئے بارہ گئے۔ تو اب جب فارٹی سیون ہوئے ایک سال تو گزر گیا۔ فارٹی سیون میں وہ سارے ہندو سکھ چلے گئے۔ پروفیسر پندرہ میں سے صرف حسن صاحب ایک اکنامس کے پروفیسر تھے۔ باقی پندرہ کے پندرہ جو تھے ہندو اور سکھ تھے۔ تو ہمارا تو خیال تھا کہ اب پتنی کالج کیسے چلے گا؟ تو حسن صاحب نے تمام پندرہ لوگوں کو خط لکھے۔ کہ آپ کالج ضرور واپس آئیں۔ جب ہم واپس آئے تو انہوں نے ہم سب کو بلایا اور کہا کہ وائس چانسٹر نے کہا ہے کہ اگر پچاس لڑکے ہو جائیں تو کالج چلتا رہ گا۔ تو آپ کوشش کریں کہ کس طریقے سے پینتیس یہاں داخل ہو جائیں۔ تو پھر ہم میرے میں سے چار پانچ ہچے سپیکر سے ہم نے تین گروپ بنائے۔ ایک اسلامی کالج جاؤ، ایف سی کالج جاؤ، گورنمنٹ کالج جاؤ اور کائیڈی آزم کا جو پیغام ہے کہ آپ کامرس پڑھیں وہ سب کو پہنچاؤ۔ تو پینتیس تو نہیں ہے تیس ہم کو مل گئے۔ تو ہم کالج جو ہے وہ چلتا رہا، اب فیکلٹی کہاں سے آئے؟ تو ظاہر ہے کہ اس وقت کوئی حسن صاحب جو آئیت پر فیصلتے پرنسپل ہو گئے تو پارٹ ٹائم فیکلٹی کی ضرورت پر ہے۔ رحیم جان صاحب ابھی آئے تھے چارٹلر اکاؤنٹن انگلینڈ سے ان کو پارٹ ٹائم وہ کیا۔ جاؤدین صاحب پارٹ ٹائم سٹیٹسٹک پڑھاتے تھے۔ ایک عطا اللہ صاحب تھے وہ ہمیں اکنامک ہسٹری پڑھایا کرتے تھے۔ ایک دن امپیریل بینک تھا اس زمانے میں، ان کے ہیڈ جو تھے وہ دوست تھے۔ تو حاشبی صاحب نے وہاں کلریکل جواب کے لئے اپلائی کیا۔ اسی سب دیکھا ہے ایم ایل ایل بی، تو انہوں نے حسن صاحب کو فون کیا کہ میرے پاس ایک ایم کام آیا ہے اور میں نے اسے پوچھا ہے کہ ہیلی کالج میں کیوں نے نوکری کرتے۔ اس نے کہا اچھا ایم کام ہے، اس کو بولو کہ تم ہسٹل کی نگرانی کر سکتے ہو؟ انہوں نے اس کی انٹرویو بھی نہیں لیا کیونکہ اتنے ڈسپریٹ تھے کہ وہاں ہسٹل کون دیکھے۔ تو حاشبی صاحب جب آئے، ان کے لئے اس سے بہتر یہاں کیا تھی؟ وہ آگرہ کے نینوالے تھے اور ان کی اتنی فیملیز وہ تھی کہ جو اولڈ ہسٹل تھا وہ ان کا ریفیجی کم بن گیا ان کی پچاس فیملیز وہاں سے جو آئی ہوئی تھی وہ وہاں پہ آباد ہو گیا، ایک طرح کا ریفیجی کم بن گیا ان کے جانے کے بعد، کیونکہ ہندو تھے وہ بہت پیسہ چھوڑ گئے تھے، سٹوڈن یونین میں، سپورٹس کلب میں، تو ہم نے ساری کولیاں پھینک دیں اور جا کے بڑے خوبصورت سیٹ لیے، نئے پردے لگایا، نئے ریڈیو لگایا، بہت اچھا، بلکہ اس وقت ان کا اپنا بوٹنگ کلب تھا، دو ان کی کشتیاں تھی، اور وہ چونکہ اچھے مالدہ، اچھے کھاتے بھی تھے لوگ تھے، تو ہم نے بہت پیسہ چھوڑ گیا، تو پھر ظاہر ہے، انیس صاحب آیا اس کے بعد اور وہ اس طرح سے کالیج چلنے شروعا۔ اب آپ یہ دیکھیں، جو امپورٹنٹ بات ہے اس کی میں، کہ اگر قید عظم وہ بات نہ کرتے، اور ہم وہ بارہ لڑکے وہاں نہ جاتے، اور صرف تین لڑکے ہوتے، تو کیا کالیج زندہ رہتا؟ میرا خیال ہے، وائنڈ اپ ہو جاتا، اور وہ بیلڈنگ کسی اور کے حوالے ہو جاتی، اور دس پندرہ سال کے بعد جس طرح کراچی میں آئی بی اے شروع ہوا، یہاں بھی ایک آئیکن کے امریکن سسٹم تھا، اس میں اہم کام بی کام نہیں تھا، بزنس ایڈنسٹریشن تھا، بی بی اے اور ایم بی اے ایم بی اے تھی، تو کراچی میں مجھے آدھ ہے، ففٹی فائی میں، یو ایس اے آئی ڈی نے شروع کیا تھا، انسٹیٹوٹ اپ پبلک اینڈ بزنس ایڈنسٹریشن، کیونکہ وہاں سیویل سورنس بھی ہوتے تھے، بعد میں انہوں نے پبلک کو ڈراب کر دیا، وہ آئی بی اے بنا، اور وہ وہاں پہ ہے، تو یہ کاردی آزم کی برکت ہے، اور ان کا ویجن تھا، ویسے تو ان کی ویجن سے پاکستان پیدا ہوا، لیکن اس کی ایک شواہ جو تھی، وہ ہیلے کالیج پہ بھی پڑھی، کہ ان کی یہ کہنے کی وجہ سے پھر کالیج زندہ رہ گیا۔ یہ ہمارا تجربہ تھا وہاں کا، اور جیسے کہ میں نے کہا خدا کا شکر ہے کہ اس کے بعد، جیسے آپ نے سنا کہ پہلے سال تو پینتیس لوگ بڑے مشکل سے آئے، لیکن کچھ ہی عرصے میں اتنی ڈیمانڈ بڑی، کیونکہ بینکوں میں کلرٹ نہیں تھے، دکانوں میں وہ نہیں تھے، اکاؤنٹنٹ نہیں تھے، کیونکہ اکاؤنٹنٹ سارے کے سارے ہندو ہوا کرتے تھے، تو ایک سال کے اندر اندر سلجیفیکیٹ ان کامرس کا شارٹ ٹرم کورس شروع ہوا، اور ایک سو دس لوگ اس میں شامل ہوئے، یعنی پہلے سال تو ہمیں تیس پہنتیس دن ملتے تھے، اگلے سال اور اس سے اگلے سال پھر کمپٹیشن شروع ہو گیا داخلے کے لیے، تو یہ تھی یعنی ایک گیپ جو قید اعظم نے محسوس کی، اور ہم اس میں خدا کا شکر ہے کہ پورے اتلے، اور اس کے بعد جیسے آپ نے سنا کتنی مشکل سے داخلے ملتے تھے اور کتنی وہ ہوتی تھی، اور اس کے بعد مجھے خوشی ہے کہ ہیلی کالج نے بہت ترقی کی، اور صرف اکاؤنٹنٹ نہیں پیدا کیے، ہر طرح کے لوگ پیدا کیے، جو مختلف جگہوں میں ہیں اور مختلفوں میں، اور جیسے انہوں نے کہا کہ جو پالیسی میکنگ ہے، جیسے آپ کو بیسی پتا ہے کہ اکاؤنٹنٹسی میں جب آپ ہائر لیور پہ جاتے ہیں، آپ کو بھی نہیں دیکھنے بکس، آپ کو بھی دیکھنے پالیسی ورک، مینجمنٹ پالیسی بھی اور دوسری بھی، یہ دیورسیفکیشن جو ہے، ہیلی کالج گرگیویس کے لیے بہت ضروری ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ جو انٹریکشن ہے ہمارا، اس سے اس میں مزید تقویت میرے گی، اور ہیلی کالج آنے والے سالوں میں بہت امپورٹنٹ کردار ادا کرتا رہے گا پاکستان کی ترقی کے لیے اور خوشحالی کے لیے، تو میں پھر آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اسی ورن پر اور آپ سب کو خوشحال مدید کرتا ہوں۔ کہ ہمیشہ ہر جگہ اور ہر وقت پیغام ملتے ہی پہنچ جاتے ہیں، ان کا بھی تہہ دل سے مشکور ہیں کہ آج اس فنکشن کو انہوں نے رونک پکشی، اس کے ساتھ ہی اب ستار صاحب جو کہ ابھی انٹرڈوس ہوئے ہیں ہمیں ہیلین سوسائٹی کے ناتے میں اور عجاز اکبر نے کانٹیکٹ کیا، پھر عبداللہ یوسف صاحب نے کیا اور میری بھی بات ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی چاند ایک دوست جو کہ ملتان سے ان کے چہرے میں دیکھ رہا ہوں، یونس غازی ہے، سلیم مخاری ہے اور کئی دوست لاہور سے بھی آئے ہیں، ان کا سب کا میں فردن فردن شکریہ داتا نہیں کر سکتا، لیکن ہم مشکور ہیں کہ آپ آج آئے اور اس ہمارے فنکشن کو آپ نے رونک بکشی۔ شکریہ دیکھا سکت ہے۔ شکریہ موسیقی 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 موسیقی